کی نوبت آگئی اور کافی خون خرابا ہوا ان جنگوں کو بنیاد بنا کر اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ حضرت علی کے خلاف لڑائی کی کس لیے وہ کافر ہو گئے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کی لہذا ان کے ایمان میں کوئی فرق آ گیا یہ ہمارا مسلک نہیں ہے یہ ہمارا منحج نہیں ہے یہ صحابہ کرام کی آپس کی جنگیں تھی دونوں نے اجتہات کیا یہ دونوں کا اجتہات تھا یہ حضرت علی کا بھی اجتہات تھا یہ حضرت معاویہ کا بھی اجتہات تھا دونوں نے اپنی اپنی جگہ اجتہات کیا دونوں کی کوششیں دین کے لیے تھیں دونوں دین کے لیے جیئے دین کے لیے اس دنیا سے گئے اگر آپس میں ان کی جنگیں ہوئیں ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپڑ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے ہاتھوں کو صحابہ اکرام کی جنگوں میں شریک ہونے سے بچا لیا جیسے ہمارے ہاتھ صحابہ اکرام کی جنگوں میں شریک ہونے سے بچ گئے ایسے ہی ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کو بھی صحابہ اکرام کی ان آپسی رنجشوں اور اختلافات میں ملوث ہونے سے بچا لے